موسیقی طلاق کے موضوع پر اس سے پہلے بھی میں اپنا ایک مکمل ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں میں نے تمام جو اختلافات تھے اس کے ساتھ میں نے اپنے دلائل پیش کیے تھے اور اپنا موقف پورا اس میں بیان کر دیا تھا بہرحال جو اب یہ حکومت کی طرف سے ایک بلپاس ہوا ہے یہ اگر مکمل طور پر اسے صحیح نہیں کہا جا سکتا تو اسے پوری طرح غلط کہنا بھی درست نہیں کیونکہ دیکھا جائے تو اس کے مقابل میں جو مسلمان عورتوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بلا شباہ قابل مذہمت تھا اس پر کوئی خاص اقدام لینا ضروری تھا لیکن یہ غفلت بڑھ دی گئی خصوصا اس کے ذمہ دار ہمارے علماء کرام ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہیں کہ وہ عوام کو طلاق کا صحیح طریقہ بتلائیں کیا آپ نہیں دیکھتے اپنے مساجد میں کسی امام نے ایک جمعہ کے بس ممبر پر چڑھ کر ایک دس منٹ کا کام یہ کرے کہ بھائی یہ یہ صحیح طریقہ ہے جسے اللہ کے رسول نے اور قرآن نے واضح کر دی قرآن میں ایک مکمل صورت ہے طلاق کے نام پر پورا پروسیجر اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ایک طلاق بلکل ایک معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پتا ہی نہیں طلاق وہ تو یہ سمجھتے ہیں جتک تین نہ دیں وہاں تک طلاق ہوتی ہی نہیں بلا شبہ یہ ایک جرم ہے جرم ہمارے علماء کا جرم آپ کو جمعہ کا ممبر دیا گیا ہے کس لیے کیا بس عوام سے خدمات لینا آپ جانتے ہیں عوام کو رہنمائی کون دے گا آپ امانداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جمعہ کے ممبر پر کسی علماء کو کسی عالم دین کو اس کی وضاحت کرتے ہوئے سنا نہیں بھئی میں نے تو اب تک نہیں سنا تو یہ کیا کرنے آتے ہیں علماء بس اختلافات ہی بس ایک مسئلہ کی اختلاف کو بیان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ غلطیاں علماء کی ہیں کہنا آسان ہے کہ مسلم عورتوں کے ساتھ جو ہوا یہ ظلم ہے جب خدا نہ کریں آپ کی بہو بیٹھیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو تب آپ کو پتا چلے گا ہمارے ہاں پر کتنے واقعات میں خود اس کا ذاتی گوا ہوں میں نے خود دیکھا ہے طلاق دے دی اس کے بعد بچاری عورت کا کچھ نہیں اب کیا ہے بھئی حلالے کا ایک راستہ بھولا ہے حلالہ کراو حلالہ کیوں ہے تو علماء لکھیں گے تاکہ مرد کی اختلے ٹھکانے پر آئے وہ بھئی تین طرح کے بعد جو حلالہ ہو رہا ہے وہ عورت کا ہو رہا ہے اختلے آپ مرد کی ٹھکانے لگا رہے ہیں تو مرد سے ہی حلالہ کرا لو حلالہ تو فرم مرد کا ہونا چاہیے بنا شبا یہ ظلم کی تلافی اللہ تعالی نے غیروں کے ذریعے سے یہ جو موڈی جی نے تین سال کی قید رکھی ہے یہ دراصل مردوں کا حلالہ ہے تین سال تک روز تمہارا حلالہ سمجھو طلاق کے بارے میں ہمارے یہاں پر اس طرح سے بے اعتدالی برتی جاتی ہیں اور اس طرح سے ظلم ہیں لوگوں کو پتائی نہیں کہ ایک طلاق ہی دراصل طلاق ہے طلاق کے رجوع کے دو موقع ہیں تیسرے بار میں رجوع کا کوئی موقع نہیں بس اس پر میں ابھی بحث نہیں کروں گا کہ تین طلاق تین ہیں یا ایک ہیں سلفی حضرات یہ کہتے ہیں اہمہ عربہ یہ کہتے ہیں بس اتنا جان لو کہ سلفی مغلف اگر میں سلفی کہوں گا تو آپ کو بالکل ایک دل میں یہ تعصف بیٹھے گا نہیں یا یہ اہل حدیث کے مصلح کیوں ہم مانیں ارے بھئی یہ نہیں مانتے ہو تو مان لو کہ حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کے دور میں یہی صحیح ہے عبداللہ این اباس کیا حدیث موجود ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت عمر کے اتنا ہی زمانے میں تین طلاق ایک ہی کرتا نہیں جاتی تھی حضرت عمر نے سزا کے طور پر نافذ کی جبکہ یہ ایسا کیس آتا تو مرد کو کوڑے مانتے تھے حضرت عمر عورت کا پورا انتظامی معاملہ سمالتے تھے آج علماء ہمارا ملک ہماری کمینٹیز پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر وہی کام کرو جو چل رہا تھا لیکن نہیں بس مسئلہ کو نہیں چھوڑنا جیسے کہ کلمہ ہم نے رسول اللہ کا نہیں ابو حنیفہ کا پڑھا آج اگر ابو حنیفہ نکل کے آجائیں خبر میں سے تو وہ دیکھ کر حیران ہوں نہیں کہ اس طرح کے جامد لوگ میرے مکتبین ہیں انہوں نے تو ابو یوسف اور امام محمد جیسے شاگروں کو پیدا کیا جو ان پر اختلافات کی بارش برسہ دیتے تھے دیکھیں آپ ان کی کتنی باتوں پر اختلاف فتاوے آپ کو اکثر صاحبین کے قول پر ملیں گے وہ زندہ لوگ تھے اختلاف کرنا جانتے تھے اور یہی تو علم کا حسن ہے یہ کیا بس بول دیا تو صرف آمنہ و صرف دخنا یہ تو صرف قرآن اور نبی کے لئے ہیں اس کے علاوہ ہر انسان انسان ہے اور اس کی بات کو پرکا جائے گا دلائل پر معقول ہوگی نہیں نہیں معقول ہوگی نہیں رد کرے گا لیکن کیا معاملہ ہے اللہ بہتر جانے تو اس پر خصوصاً میں ان علماء اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں آپ کے پاس ممبر محمدی ہے جمعہ کا ممبر ہے جائیے اور جا کے لوگوں کو بتائیے کہ جناب طلاب کا صحیح طریقہ یہ ہے کسی کو فرصت نہیں بلکل بیجا بحثوں میں لگے رہتے ہیں آپ مدارس میں دیکھئے تو بلکل ایسی ایسی بحثیں ہمارے ایک استاد تھے عبدالعزیز بھٹکری وہ کہتے تھے کہ دیوبن میں حیظ اور نفاظ کی بحث اتنی زیادہ پڑھائی جاتی ہے کہ سال ختم ہوتے ہوتے لڑکوں کو حیظانہ شروع ہو جاتا تھا یہ وہ تفریح ہم کہتے تھے لیکن حقیقت بھی یہی ہے فضول باتوں میں دلچسپی لینا لوگوں نے سیکھائے جو کام کی بات ہے اس کو آپ بتائی نہیں رہے یہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو آپ گائیڈنس دیں طور کی حالت میں ہو گب آپ کو تراغ دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے گھر سے انہیں نکالنا ہے نہیں نکالنا پورے طور پر موجود قرآن میں یہ ساری ڈیٹیل لیکن حرام ہے ان علماء پر کہ اس کی وضاحت کریں نہیں بھئی وہ تو بس لفافیں ہاں لیتے ہیں اور گجوے میں بڑھوتے ہیں یہی حال ہے یہ ذمہ دار ہے یہ ذمہ دار ہے ان کے اللہ کے یہاں جوابتیں ہونا ہیں یہ بڑی پکڑ کا معاملہ ہے کہ عوام کو آپ جانود نہیں کرتے وہ انہیں بیدار نہیں کرتے طلاق کا صحیح طریقہ آپ نہیں بتا سکتے جو طلاق ہے احسن کہلاتی ہے وہ سب کے یہاں بالاتفاق وہی دارہ السلطراب کا طریقہ طلاق مغلضہ جیسے آپ تین طلاق کہتے ہیں سب کے یہاں یہ مقروب ہے بتاک ہے تو صحیح چیز بدلاو تو صحیح بلکہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ باقا ہے تو خود علماء کے پاس گئے ہیں لیکن کہ نہیں اختین دے دیں وہ بھئی ایک ہو گئی جانے تھے اسے آپ ریٹائرم کسی کو کرتے ہو فائر تو بھئی ایک ہی بار کہو گا یو آر فائر یو آر فائر یو آر فائر یو آر فائر تین بار کیا نہیں کیا ضرورت ہے تین طلاق تو کوئی طلاق ہے ہی نہیں یہ تو دراصل آپ کے حق کے رجوع کو ختم کرنے کی ایک شکل ہے بس تو لوگوں اسے سمجھو خاص کے رولماء یا حضرات ذرا اس پر توجہ دو لوگوں کو بتاؤ لوگوں کو بتاؤ یہ ممبر محمدی میں بس آتے ہو اور چلے جاتے ہو یہ ایک بلا شبہ ایک ذمہ دارہ آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے اسے سمجھو اپنی حیثیت کو سمجھو اللہ کے یہاں پکڑ کا باعث ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنے والا بنائے اور اس بارے میں شعور رہنے والا بنائے کہ ہم تمام لوگ دیکھیں کہ کیا اس کا صحیح طریقہ ہے اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے رسول اللہ نے تین طلاقیں دیکھے تین عورتوں کیسے دی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے یا ایوہم نبی ای نبی جب تم طلاق تو ان کی طریقی کو اپنا یہ غیر علمی ایک بدات کا طریقہ ہمارے معاشرے میں چلا با رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بس ان سب چیزوں سے اللہ بچائے اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں میں خینوں اور بلکتیں ڈالے اللہ تعالیٰ یہ جو طلاق کی وبا ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے بچیاں اور سبھی پریشان ہیں ماں باپ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر سبیل نکالیں اور صحیح طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے والا بنائیں جزاکم اللہ السلام علیکم